آپ کے بینک اکاؤنٹ میں رقم پڑے ہوئی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بینک آپ کی انفرمیشن کو ایف بی آر کے ساتھ شیئر نہ کرے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اس ویڈیو کے اندر جو چیزیں آپ کو بتائی جارہی ہیں ان پر عمل پیرا کیجئے تو 110% آپ کا ڈیٹا ایف بی آر کو شیئر نہیں کیا جائے گا آپ اگر نان فائلر ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی میں تو ایف بی آر کے دائرے کے اندر آتا ہی نہیں ہو میری ڈیٹیلز ان کے پاس نہیں ہیں تو میرا ڈیٹا ان کے پاس جانے سکتا تو ایسا بلکل نہیں ہونے والا ہے اب یہ سارا کام انسانوں کے نہیں بلکہ اے آئی اے کے تھرو کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ایک میکنزم سیٹ کر دیتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ ہوتا جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی شکایت آگے ایف بی آر تک پہنچ جاتی ہے ڈیٹا آپ کا وہاں تک پہنچ جاتا ہے اس میں کوئی گلتی کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے تو پیشنی ویڈیو کے اندر ہم نے جو معلومات شیئر کی تھی اس کے سیمیلر ہی یہاں پہ آپ کو چیزیں کرنی ہیں فرسٹ افعال آپ نے اپنے بینک سے ایک ماہ کے اندر دس سے بارہ لاکھ روپے کی رقم نہیں نکلوانی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب یہ نہیں کہ آپ نے اس دفعہ اس ماہ آپ نے پندرہ بیس لاکھ روپے نکلوانیے تو ایف بی آر کا نوٹس آپ کو آ جائے گا ایسا نہیں ہے ایک ماہ یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ کنٹی نیوزلی دھوراتے رہتے ہیں مطلب اس ماہ آپ نے بارہ لاکھ نکلوانیے اگلے ماہ پھر نکلوانیے تو جب آپ ٹو سے تھری منت ایسا کرتے جائیں گے تو آٹومیٹکلی ایف بی آر کو آپ کا ڈیٹا شیئر کر دیا جائے گا اور ایف بی آر کی طرف سے آپ کو نوٹس آ سکتا ہے کہ آپ تو ایف بی آر کے ٹیکس سرکولیشن میں نہیں آتے ہیں لیکن آپ یہ رقم کہاں سے لارہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات بتائی جائیں اس کے علاوہ آپ اپنے بینک میں ایک کروڑ سے زیادہ کی رقم ڈپوزٹ نہیں کروا سکتے ہیں مطلب دس میلین یہ ایک بینک اکاؤ اکاؤنٹ کی میں آپ کو حد بتا رہا ہوں اگر آپ کے دو سے تین بینک اکاؤنٹ ہیں تو پھر یہ حد آپ اس سے ملٹیپلائے کر سکتے ہیں ابھی یہ جو سسٹم ہے فیلال انڈویجیلز اکاؤنٹ کو پریفر کرتا ہے کمبائن ڈیٹا آگے سینٹ نہیں کرتا ہے لیکن جلد ہی یہ ڈیٹا کمبائن بھی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا فیل وقت ایک ایک اکاؤنٹ کا یہ آپ کو میں لیمٹ بتا رہا ہوں لیکن آنے والے دنوں میں یہ 99% چانسز ہیں کہ آپ کا کمبائن ڈیٹ اکاؤنٹ آگے شیئر کیا جائے گا آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ اسے مہینے کے اندر دو لاکھ سے زیادہ کی ادائیگی نہ کرتے ہوں صرف ایک بینک کے کریڈٹ کارڈ کی بات کر رہا ہوں آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے اور آپ مختلف جگہ سے چیزیں کریتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں پیسے سینٹ کرتے ہیں ادائیاں کرتے ہیں تو وہ دو لاکھ سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے اب آپ نے ان تین چیزوں پر ان تین چیزوں پر آپ نے کام کر لیا آپ دس سے بارہ لاکھ روپے سے زیادہ بینک سے نکلوانی رہے ہیں ایک کروڑ سے زیادہ جمانی کروا رہے ہیں اور کریڈٹ کارڈ سے دو لاکھ سے زیادہ کی ادائیاں نہیں کر رہے ہیں اب یہاں پہ بات رک نہیں جاتی ہے کہ آپ نے یہ تین چیزیں کر لی تو آپ بچ گئے ہیں اس کے لئے بہت اور سی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ انڈریکٹلی ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں اپنی آئی ڈی کارڈ پہ اور وہاں سے بھی ڈیٹا آپ کا ایف بی آر تک پہنچ رہا ہوتا ہے اب جیسے کہ آپ کوئی ڈسٹی خریدی ہے آپ نے کوئی گاڑی خریدی ہے تو آپ کا جو ہے وہ دو سو چھتیس ایچ اور دو سو چھتیس جی کے تیر آپ کا ٹیکس آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایف بی آر تک جا رہا ہوتا ہے ان طریقوں کار کے بھی آپ کی جو معلوم آتا ہے وہ ایف بی آر تک پہنچ ہی ہوتی ہے کہ فلاں بندے نے گاڑی لیا ہے یہ ٹیکس پیر کے اندر نہیں آتا ہے تو گاڑ اس نے کیسے لے لیا ہے اس نے گھر کیسے خرید لیا ہے تو پھر ایف بی آر کو آپ کا نوٹس آئے پھ ٹیکس پیر کے سرکل کے اندر آتے ہیں تو آپ ضرور اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کریں کیونکہ آپ اگر کوئی بھی چیز آگے پیچھے کریں گے تو اب آج کا جو سسٹم ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو چکا ہے پہلے سے پہلے آپ کچھ بھی اپنے فائلز کے اندر ریٹرنز کے اندر لکھ دیتے تھے تو کوئی پوچھا نہیں جاتا تھا اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی کر کے اپنے ٹیکس سے چھوٹ حاصل کر لیا کرتے تھے لیکن اب بڑی بارکی سے چاند بین کی جاتی ہے اور آپ سے پوچھتاج کی جاتی ہے تو برائے میربانی اگر آپ ٹیکس کے اندر آتے ہیں ٹیکس سرکل کے اندر تو لازمی پیک کریں ادروائز اگر آپ نے یہ تین لیمٹس کا خیال رکھ لیا اور آپ کو چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں کوئی ڈسٹیبیوٹر ہے اور آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ اپنی ڈسٹیبیوشن ریجسٹر کروائی ہوئی ہے یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں چھوٹا موٹا تو آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کے ترور دو 234H اور 234G کا ٹیکس پہ کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس سرکل میں آ جاتے ہیں پھر آپ وہاں پہ اگر بچت کر بھی رہے ہیں پیسے جمع زیادہ بینک میں نہیں بھی کروا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ بھس سکتے ہیں تو آپ کو ہر طرح سے ہر جگہ سے آپ کو احتیاط رکھنی ہے پھر بھی کوئی اور معلومات آپ کو چاہیے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں شکریہ